تو کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا اور اس کے بعد فوراں کون سی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا زکاة دینے کو نہیں فرمایا حج کرنے کو نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ مومنین میرے کمیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم زائن ہی کر دیں اپنے اوقات کو زائن ہی کرتے فضول کاموں میں اپنی وقت کو زائن ہی کرتے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ روایات میں آتا ہے کہ دیڑھ لاکھ احادیث کا مطلع کیا پیر فرماتے ہیں کہ ان میں سے دیڑھ ہزار احادیث نکالی اور ان میں سے چار احادیث جو تھی وہ ان دیڑھ ہزار احادیث کی نچوڑ تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے کون سی تھی امال کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی جیسے نیت ہوگی ویسے ہی امال ہوگا اور دوسری جس بات کو اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہ ہی پسند کرو تیسری ایک حلال ہے ایک حرام ہے بیچ میں مشتبہ ہے جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا تو فرشتے ان کے امین پر امین کہیں گے اور چوتھی کون سی تھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسلام کی حبصورتی لیانی سے بچنے میں ہے یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ حیرات کا فائدہ ہو لیکن آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فون نے ہماری اوقات لے لئے ہیں میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں یا کئی بھی ٹریول کرتا ہوں یا کسی ڈائیوو کے اڈے پر بیٹا ہوں یا پھر کسی بینک میں بیٹھتا ہوں تو وہاں پر یقین کر یہ سو لوگ موجود ہیں سو لوگ بیٹے ہیں ان میں سے تقریباً اٹانوے لوگ اپنے موبائل فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی تفیق ہی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل فون کو نہ دیکھ رہا یہ اس وقت ٹائم ضائع کرنے میں سب سے آگے ہے تو میرے دوستو اپنی اوقات کو ضائع نہ کرو کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے اس کا ہر سیکنڈ ہر لمحہ یا تو ہم کو کروڑو 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 سال کی جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا کروڑو 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 سال کی جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک ایک لمحہ اور یہ زندگی اتنی توڑی ہے اتنی توڑی ہے کہ جیسے برف ہے نا پگل رہی ہے پگل رہی ہے اس نے پگل جانا ہے کتنا ہی بڑا برف کا تودہ کیوں نہ ہو یہ پگل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کمیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات زیانی کرتے ہیں اور کمیاب لوگوں میں جو ایک صفت سب میں مشترک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے ٹائم زیانی کرتے ہیں فضول چیزوں میں فضول کاموں میں اپنے اوقات زیانی کرتے ہیں تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمارے اوقات کو قیمتی بنائیں میرے دوستو اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ میرے دوستو اللہ رب العزت اس پلیٹ فارم کو جاری رکھے اور اللہ رب العزت ہم سے یہ کام لے اور امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ جو آج بات کی ہے انشاءاللہ چلتے چلتے پھر ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ